پیسہ ہر انسان کو پسند ہے آج کے زمانے میں ایسا کوئی بھی وقتی نہیں ہے جسے پیسے کا لوگ نہ ہو مگر کیا ہو اگر اس امیری کی قیمت آپ کو اپنی جان دے کر چکانی پڑے آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی وقتی کے بارے میں ہے جس کے لالچ کے چلتے اسے ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے یہ کہانی ہے جلیسر میں رہنے والے مونیش کی پچیس سال کا مونیش سوشل میڈیا اور انفلوینسر سے کافی پرباویت تھا اسے بڑے بنگلے مہنگی گاڑیاں یعنی امیروں کی لائف سٹائل کافی آکرشت کرتی تھی مگر میڈل کلاس فیملی میں پلے بڑے مونیش کے لیے یہ محض ایک سپنا تھا بلحال گھر کی ستھی زیادہ چھینہ ہونے کے کارن مونیش باہر نوکری تلاش رہا تھا مگر ہر دن آفیسز میں چپل گسنے کے باوجود اس کا کام نہیں بنتا چائے پینے کے دوران کافی گھپے لڑاتے ہیں دونوں اپنی اپنی زندگیوں کا حال ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ایسے میں مونیش کی فائنینشل کنڈیشن اور جوب کی نیٹ کی بات سن آمیت اسے ایک جگہ سچیسٹ کرتا ہے آمیت مونیش کو اپنے بوس سے ملنے کے لیے کہتا ہے آمیت کے انصار اس کا بوس ایک بہت بھلا ایون دیا روگتی تھا کیا پتہ مونیش پر دیا کر وہ اسی کوئی چھوٹا موٹا کام دے تھوڑے پیسے کم بھی ملے تو بھلا کیا خرابی ہے کم سے کم اس سے مہینی کا گھر کا خرچ تو نکل ہی جائے گا مکیش گھر پہنچ کر آمیت کی کہی بات کے بارے میں خوب سوچ ویچار کرتا ہے اسے آئیڈیا برا نہیں لگتا تو وہ فوراں اپنی دوست کو کال کر اس کے بوس سے ملنے کے لیے اور فرمائش کرنے کی مانگ کرتا ہے آمیت بھی اسے اپنے بوس سے ملانے کا وائدہ کر دیتا ہے اگلے دن مونیش بے سبری سے آمیت کے کال کا انتظار کرتا ہے اسے اٹھ سکتا بھی تھی یہ جاننے کی کہ آخر کار اسے کوئی چھوٹا موٹا کام مل سکتا ہے یا نہیں آخر کار شام کے وقت آمیت کا ایک میسیج مکیش کے فون پر آتا ہے آمیت اسے ایک جگہ کا ایڈریس دیتا ہے اور فوراں اسے وہاں پہنچنے کے لیے کہتا ہے مونیش بھی بینا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے بدن پر ایک فورن شرٹ ڈال اور کالی پینٹ پہن گھر سے فورن اس ایڈریس پر پہنچنے کے لیے نکل پڑتا ہے ایڈریس ایک پوش کالونی میں بہت بڑے بنگلے کا تھا پہنچنے کے بعد مکیش دور کے پاس بنی گھنٹی کو تین بار بجاتا ہے جس کے بجنے پر اندر سے ایک بزرگ آدمی گارڈ کی ڈریس پہنے دروازہ کھونے کے لیے باہر نکلتا ہے اندر کا نظارہ دیکھ مونیش کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں چار چار گاڑیاں خود کا فاؤنٹین دیکھتے ہی کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ یہ کتنے امیر ہیں اندر پہنچنے کے ساتھ ہی سامنے گھر کے دروازے سے دو آدمی باہر نکل کر آتے ہیں یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ امیت اور اس کا باس تھا امیت مونیش کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے تو مونیش جلدی سے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اندر بیٹھ امیت کے باس اور مونیش کے پیچھ کام کی باتیں چلتی ہیں امیت کے باس گورف کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی ان کے شریر کی سکن بری طرح جل چکی تھی ساتھ ہی جن پر کافی فوڑے اور فخفوندی بھی تھی اس کارن وہ اپنے روز کے کام کرنے میں سخشن نہیں تھی گورف چاہتے تھے کہ مونیش ان کے گھر رہ کر ان کی ماں کا خیال رکھی پہلے تو مونیش کو یہ آفر خراب لگتا ہے کیونکہ وہ اس بزرگ مہیلہ کو شانچ کرانا، نلہانا، کھلانا، پالن کرنا یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایک ایسی مہیلہ جو کہ کسی بے حد گم بھی سکن ڈیزیز سے گرزت ہے مگر گورف کے موں سے اس کام کے تنخواہ سن مونیش بناک اور سوچے فوراں مان جاتا ہے گورف ان سبھی چیزوں کی قیمت اسی ہزار مہینہ رکھتا ہے اتنی رقم سن، صوفے کے دوسری طرف پیٹھے امیت کی بھی خوش جوڑ جاتے ہیں پوری بات سیٹل کرنے کے بعد مونیش آمیت سنگھر جانی نکل پڑتا ہے پورے راستے چلنے کے دوران آمیت کا ایک الگ افتار سامنے آتا ہے جلن ہو رہی تھی اسے مونیش گھر پہنچ کر پوری بات اپنے گھر والوں کو سناتا ہے جسے سن کر سبھی بہت خوش ہوتے ہیں اگلے ہی دن مونیش کو گورف کے یہاں کام پر نکلنا تھا سو رات کو ہی وہ اپنے سامان کی پوری پیکنگ کر لیتا ہے اگلے دن آتے ہی صبح ہونے کے ساتھ ہی ہر آفیس جانے والے انسان کی طرح وہ بھی تیار ہو کر اپنے کام پر نکل پڑتا ہے گورف کے گھر پہنچ آج پہلی بار اس کی ملاقات گورف کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے بھلے ہی ان کے عمر اتنی نہ ہو مگر اپنی سکن ڈیزیز کے چلتے اور حالاتوں کے چلتے وہ ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے سو ورش کی کوئی بیچان بڑھی ہو گورف کی ماں کے ساتھ اس کی یہ پہلی ملاقات اسے خاص پسند نہیں آتی ساتھ ہی روم کا اوراں بے حد نیگٹیو محسوس ہو رہا تھا منیش کو یہاں پر بہت سفوکیشن محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراں اس کمرے سے باہر نکل تھوڑی تازی ہوا کے لیے کھڑکی کے پاس چلا جاتا ہے کچھ منٹ کھڑکی کے پاس بتانے کے بعد وہ دوبارہ گورف کی ماں کے روم کے اندر چلا جاتا ہے آخر کا اسے اپنا کام بھی تو کرنا تھا روم کے اندر جہاں سب سے پہلی وہ ان کا ڈائپر چینج کرتا ہے جس کے بعد وہ ایک گیلے کپڑے سے ان کا پورا بدن پہنچتا ہے کھانے کھلانے اور دوائی دینے کے بعد اب منیش دوپیر تک کے لیے فری ہو چکا تھا وہ گورف کی ماں کے لیے ریڈیو بجا اس کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے کمرے کی طرف چلنے لگتا ہے یہ کمرہ اسے گورف نے الوٹ کیا تھا کہ جب تک وہ اس کی ماں کا خیال رکھے گا وہ اس کمرے میں رہ سکتا ہے اپنے کمرے میں لیٹ کر گورف موویز دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے کمرے کے باہر اسے کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے پہلے تو منیش اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیتا مگر یہ آواز لگاتار اسی کے کمرے کے گیٹ کے باہر سنائی پڑ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو گیٹ کے باہر کوئی کھڑا ہو کر ایک ہی جگہ چلے جا رہا ہو نہ تو یہ انسان آگے چاہ رہا تھا اور نہ ہی پیچھے بس منیش کے گیٹ کے باہر ایک ہی جگہ کھڑی ہو کر آوازیں کیا جا رہا تھا آخر کار اس آواز سے تنگ ہو کر منیش بھی اندر بیٹھے ہی پوچھتا ہے کہ باہر کون ہے منیش کے پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب باہر سے نہیں آتا تو منیش اپنے بیٹ سے اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے مگر حیرانی کے بات تو یہ تھی کہ دروازہ کھونے پر اسے باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا مگر دروازہ بھیڑنے کے بعد ہی فرش اور دروازے کی بیچ میں بنی چھوٹی سی جگہ میں اسے کسی کی شیڈو دکھائی دیتی ہے لگتا ہے مانو کسی کے دو پیر باہر دکھائی دے رہے ہیں منیش پھر سے تیزی سے دروازہ کھولتا ہے مگر باہر اس بار بھی کوئی نہیں تھا کسی کے باہر نہ ہونے پر وہ دروازے کو واپس بند کر دیتا ہے مگر اس قصے کو وہ بھول نہیں پاتا اور پورے وقت اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے منیش کا پورا دن گورف کی ماں کا خیال رکھتے ہوئے بیٹ جاتا ہے گھر میں بہت سے سرونٹ سونی کے قارن اس کا کام کافی کم تھا اور بند چکا تھا اس لئے اس کے پاس میں اپنی لیے بھی کافی سمیں بچ جاتا ہے منیش کو یہ جوب پہلے دن سے اچھی لگنے لگی تھی زیادہ کام بھی نہیں تھا اور سیلری بھی کافی اچھی خاصی تھی رہنے کے لئے جگہ مل رہی تھی اور کھانے کے لئے بھی اسے الگ سے پی نہیں کرنا پڑ رہا تھا رات کو سارا کام ختم کر اپنے کمرے میں واپس جانے سے پہلے منیش ایک بار گورف کی ماں کو دوائیاں دینے کے لئے اوپر جاتا ہے گورف کی ماں کا روم اب اسے سفوکیٹنگ نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہاں کا اورہ بھی اب اسے پلزنٹ لگنے لگا تھا کیا یہ سب منیش کے دماغ کے ایک فساد تھی یا پھر واقعی چیزیں پہلے سے بہتر ہو گئے تھیں منیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا منیش جب گورف کی ماں کو میڈیسنس دینے کے لئے جاتا ہے تو وہ ایک اور خاص چیز وہاں نوٹس کرتا ہے صبح سے ان کی حالت آج پہلے سے اچھی لگ رہی تھی یہاں تک کہ ان کے چہرے پر جو دانی بنی ہوئے تھے وہ بھی صبح سے کافی کم نظر آ رہے تھے مگر اتنا جلدی اتنا زیادہ ایفیکٹ کیسے منیش وہ یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی مگر اس بات پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے وہ واپس سونے کے لئے چلا جاتا ہے رات کو منیش اپنے بیٹ پر سونے کے لئے لیٹا ہی تھا کہ پھر سے اسے دوپہر کی طرح وہی آواز سنائی دیتی ہے کسی کے قدموں کی آواز تھی کوئی دوبارہ اس کے کمرے کے باہر لگا تار آوازیں کیے جا رہا تھا منیش کو اب ڈر لگنے لگا تھا وہ گیٹ کو کھولنے کے لئے اٹھتا ہی ہے کہ اچانک اس کے گیٹ کی دور نوب اپنے آپ ہننے لگتی ہے لگ رہا تھا مانو کوئی زبردستی اس کا دروازہ کھول اندر گھسنا چاہتا ہو منیش بیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے اپنے کمرے کی لائٹ چلا کر اوپر تک چدر تان کر لیٹ جاتا ہے در کے مارے جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ہنمان چالیسہ کا جاب کرنا شروع کر دیتا ہے مگر تھمنے کی جگہ آوازیں پہلے سے اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں ساری رات یوں ہیں گزر جانے کے بعد منیش سب سے پہلے اٹھ کر باتھروں میں جاتا ہے فریش ہونے کے بعد وہ جیسے ہی برش کرنے کے لئے آئینے کے سامنے پہنچتا ہے تو اسے اپنے ماتھے کے اوپر ایک بہت بڑا پمپل نظر آتا ہے منیش اس پمپل کو اپنے انگلیوں کے ناکھوںوں سے سکویز کر کے فوڑ دیتا ہے فوڑے کے فوڑتے ہی اس میں سے مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے مگر وہ مواد رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بس بہے جا رہا تھا بہے جا رہا تھا تھوڑے دیر پان منیش کو اپنے دروازے پر کسی کے ناکھ کرنے کی آواز آتی ہے پہلے تو وہ اس ناکھ سے کافی ڈر جاتا ہے مگر باہر ککھ کی آواز سن کر اسے تھوڑی شانتی محسوس ہوتی ہے وہ اسے باہر نکلنے کے لئے بول رہا تھا آلریڈی کافی دیری ہو چکی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شاید منیش کو چگانے کے لئے ناکھ کر رہا تھا منیش اسے اندر سے آواز دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ وہ جلدی ہی باہر نکلنے والا ہے اتنا ہی کہہ کر جیسے ہی منیش واپس میرر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے فونے میں سے پس تو نکلا تھا مگر اتنا نہیں جتنا کی وہ ایمیجن کر رہا تھا دبانی کیوں جیسے فونہ پوری طریقے سے پچک چکا تھا اگر کچھ وہاں پہ دکھائی دے رہا تھا تو بس ایک چھوٹ آسا خون کا دھبا منیش موہ ہاتھ دھو جلدی سے گورف کی ماں کے پاس اوپر پہنچتا ہے منیش جیسے ہی ان کا ڈائپر بدلنے کے لئے اوپر پہنچتا ہے تو وہاں کا نظارہ دیکھ اسے کافی شوق ملتا ہے گورف کی ماں کے فیس پر آج کوئی بھی پیمپل نہیں تھا ایک بھی پیمپل نہیں دوائی کتنی ایفیکٹی ہو سکتی ہے اتنا چلتی اتنے اچھے ریزلٹس ایسے کیسے منیش کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دوپیر تک اپنا سارا کام ختم کرنین کے بعد وہ گارڈ کے پاس میں پہنچتا ہے اس گھر میں یدی کوئی وقتی بہت سمیں سے کام کر رہا تھا تو وہ تھے گارڈ شاچا وہ ان کے پاس جا اپنا پورا مسئلہ سناتا ہے تو بدلے میں گارڈ شاچا بتاتے ہیں کہ گورف کے جو پتا تھے ان کا دے ہانت کچھ سال پہلے ہو چکا ہے وہ یوں ہی رات کو ہر کسی کے کمرے کے سامنے جا کر گیٹ کھٹ کھٹاتے ہیں مگر بھلے ہی چیزیں تمہیں کتنی بھی خراب نظر کیوں نہ آ رہی ہیں انہوں نے آج تک کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ انہی کے بدولت آج گورف کے پاس میں اتنا سارا پیسہ اور شان اور شوقت ہے گارڈ شاچا منیش کو بشواس دلاتے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے محفوظ ہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے والا مگر منیش اب تک کافی ڈر چکا تھا یہاں تک کہ وہ تو واپس گھر جانے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا ہاں پیسے ضروری ہیں بہت ضروری ہیں تو اس کی جان سے زیادہ تو بلکل بھی نہیں منیش اس گھر میں ایک رات اور کارٹنے کا سوچتا ہے اور یاد ہی چیزیں صحیح نہیں رہیں تو وہ اگلے دن ہی وہاں سے نکل جائے گا اس رات میں منیش اپنے پورے دن کا کام نکٹا کر گورف کی ماں کو دوائیاں دینے کے بعد جب اپنے بیٹ پر آتا ہے تو ڈرہ سہما منیش ایک ہی پرارتنا کرتا ہے کہ آج اس کے ساتھ میں کوئی بھی انہونی نہ ہو ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی منیش کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے مگر اس بار منیش ڈرتا نہیں کیونکہ باہر گاڑ انکل کی آواز آ رہی تھی منیش اٹھ کر فوراں دروازہ کھوننے کے لیے باہر نکلتا ہے مگر باہر گاڑ چاچا نہیں تھے بلکہ گورف کی ماں گھڑی ہوئی تھی گورف کی ماں زور سے منیش کے دونوں ہاتھ پکڑ دیتی ہیں وہ باگلوں کی طرح ہس رہی تھی اور چھیک چلا رہی تھی اب تک میں نے سہا ہے اب دوسرہ گا اور یہ تھی ہماری آج کی دستک مین کی کہانی ہر بار ایسی نئی کہانی کو لکھنے میں اور ان کو نریت کرنے میں کافی سادہ ایفرٹس لگتے ہیں سو اگر آپ لائک کر سکیں اگر آپ کو من کرے you can also comment to encourage me ساتھ ہی اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی ہی اور زدہ سٹوری سننے کے لئے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا سکمین پار 1 پار 2 چلد ہی باہر آئے گا اور یہ تھی ہماری آج کی دستی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھے گا تا تا